موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہو اور ہم لوگ ابھی بریکفسٹ کر رہے ہیں لیکن لائٹس آف ہیں صرف ٹیبل لیمپس جو ہیں فلور لیمپ وہ آن ہے اور اس کی روشنی تھوڑی کم ہی ہے کیونکہ اس ٹائم نا ویسے میں وہی آن کرتی ہوں لیکن ویڈیو جب میں نے شوٹ کرنی ہوتی ہے پھر میں زرہ لائٹس آن کر لیتی ہوں کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے لیکن آج میں نے لائٹس آن نہیں کی کیونکہ وہ جو یلو سی لائٹ آ رہی ہوتی ہے نا فلور لیمپ کی ٹیبل لیمپس ہوتے ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں اکثر مارننگ میں رات میں وہی آن رکھتی ہوں اچھا جی آج میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ابھی جو ہے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ہے اور اگر آپ چاکلیٹ لور ہیں ہزل نٹ لور ہیں تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ مجھے تو یہ بہت ہی اچھی لگی ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں آج طبیعت بتایا ہے کچھ ڈاؤن تھی تو اس وجہ سے نا میں نے دن میں کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اور یہ والی جو شرٹ ہے یہ میں نے لاسٹ یئر لی تھی پیکجز مال لاہور سے لی تھی بلکہ امی نے مجھے شاید گفٹ کی تھی یا لے کر دی تھی میری برث دے تھی نا تو تب میں وہاں تھی لیکن میں نے پہنی ہی نہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا بیزی ہو گئے اپنی شفٹنگ میں اور ان سب میں پھر اسلام آباد ہم شفٹ ہو گئے سردی یہاں بہت زیادہ تھی یہ تھوڑی میڈ سمر ٹائپ کی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کو پہنی لوں اور کرتہ سٹائل میں تھوڑی سی کھلی ہے لیکن اچھی لگی مجھے اور دوپٹہ میں نے اس کے ساتھ میچنگ میں یہ والا لے لیا ہے مہندی گرین کلر کا اور ابھی ہم لوگ باہر جا رہے ہیں آپ کو میں آگے بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں لیکن ہم سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو پک کر رہے ہیں کیونکہ آج جی ویکنڈ ہے فیملی ڈے ہے اور میرے ہزبین نے کہا کہ ان کو بھی لے کر چلتے ہیں کٹھے ہی جو ہے وہ تھوڑی سی گپ شپ لگائیں گے انجوائے کریں گے تو ہم نے ان کو پک کر لیا اور اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ایکچولی نا ایک دو دن پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میرے ہزبین کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا چائنیز کھانے کو تو ہم لوگ انہیں چائنا گرل سے آرڈر بھی کیا تھا لیکن ان کا فوڈ بلکل ہی کھانے کے قابل نہیں تھا بہت ہی سمیلی سا تھا اور عجیب سا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا تھا تو آج میرے ہزبین کی زد تھی کہ آج تو میں نے لازمی چائنیز کھانا ہے تو کیا کہہ سکتی ہوں ایسے ہی ہوتا ہے ہماری طرف تو اب ہم جا رہے ہیں جی بہریہ کی طرف فیس سیون ایٹ کی سائٹ پہ تو وہاں تو ہم نے جانا ہی تھا لیکن میں نے اپنے ہزبین کو کہا کیسا کرتے ہیں جب آئے ہی ہیں ایک تو مٹھائی میں نے لینی تھی کیونکہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا گرین ویلی کا چکر لگا لیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم ڈینر کر لیں گے تو ابھی ہم آئے ہیں رشید سویٹس پہ یہاں کی چیزیں کافی اچھی ہیں کافی بار میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو میں نے اپنے ہزبین کے لیے مٹھائی پیک کرائی برفی اور رسگلے ان کو بہت اچھے لگتے ہیں اور ایک دو میں نے اپنے لیے گلاب جامن ڈلوائے تھے باقی ساری یہ ان کے لیے میں نے پیک کرائی ہے امی نے بھی مٹھائی لی میرے جو پیرنٹس ہیں نا دونوں ان کو مٹھا بہت اچھا لگتا ہے ان کے گھر میں آپ جب بھی دیکھو کہ میں ویڈیو بناوں گی یا کچھ بھی تو آپ کو آس پاس میں آگے پیچھے میٹھا نظر ہی آئے گا کیونکہ میٹھا وہ کافی ماشاءاللہ شوک سے کھاتے ہیں دونوں اور ابھی میں نے پھر پیک کرائے ہیں دائی بھلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے بوک بھی لگ رہی تھی میں نے صبح کو آئی تنگ دس گیارہ بجے یا نو دس بجے میں نے بریٹ کے دو سلائس لیے تھے اور اس کے بعد میں نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ مل کے اومور کی آئس کریم انجوائے کی تھی اور بس اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو ابھی ہم دونوں ہزبینڈ وائف یہ کھائیں گے میرے پیرنٹس یہ نہیں کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ادروائز بالکل شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو میں اور میرے ہزبینڈ ہم دونوں نے دائی بھلے انجوائے کیے اور اب ہم جا رہے ہیں گرین ویلی کی طرف میں جب بھی اس طرف آؤنا کوشش کرتی ہوں کہ میں گرین ویلی کا ایک چکر لگا لیتی ہوں کیونکہ چیزیں وہاں پہ کافی اچھی ہوتی ہیں موسیقی اور ابھی میں بس انٹر ہوئی ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتی ہوں کہ کیا ڈیل ہے کیا آفر ہے کیا نہیں ہے بیسے گرین ویلی میں نا اچھا لگتا ہے مجھے لیکن چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی کوسٹلی بھی ہوتی ہیں پہلے میں بہت زیادہ لیتی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ فرق کافی ہوتا ہے پرائزز کا لیکن کچھ چیزیں جو مجھے کہیں سے نہیں ملتی وہ تو میں لازمی آتی ہوں اور لیتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں کچھ جو میری سسٹرز ہیں جو میری ویورز ہیں فالوورز ہیں جو میری سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے جب میں شاپنگ کرتی ہوں کچھ کو گھر کے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو کل کا ولوگ سارا آلموسٹ گھر گئی تھا کچھ کو باہر کے اچھے لگتے ہیں کچھ کو گروسٹری کے اچھے لگتے ہیں تو میں اس طرح سے نا چینج کر کے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بہر ناؤ آپ سب انجوائے کرو تو آپ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو گے کہ کبھی ڈیفرنٹ دکھانا چاہیے اس طرح سے کیونکہ ایک ہی چیز اگر میں ڈیلی دکھاتی رہوں گی تو آپ بہر ہو جاؤ گے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے تھوڑی سی چینجز آتی ہیں اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے چوکلٹس بہت پسند ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اب تو میں خیر بہت زیادہ کنٹرول کر لیتی ہوں لیکن یہاں پہ جب میں آتی ہوں چوکلٹس کی اتنی زیادہ ورائٹی ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں میں لے ہی لیتی ہوں کچھ نہ کچھ تو بہرحال کچھ میں نے لی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے جو ہزبر نینا وہ چوکلٹس نہیں کھاتے تھے شوک سے تو کھاتے ہی نہیں تھے مجھے ہی دیتے تھے ہمیشہ گرفٹ کرتے تھے جب ہمارا نکاہ بھی ہوا تھا اس کے بعد بھی اور جتنا عرصہ تھا وہ ہم نے بہت اچھا انجائے کیا کبھی کبھی وہ میرے لیے لے کر آتے ہیں لیکن خود وہ نہیں کھاتے تھے لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تو اب مجھے لگتا کہ مجھ سے زیادہ وہ شوک سے کھاتے ہیں جب میں رکھتی بھی ہوں یا فریج میں رکھویاں کئیں تو جب میں دیکھتی ہوں تو انہوں نے اکثر میری چوکلٹ کھائی ہوتی ہے تو شادی کے بعد یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی میں کھانے لگ گئی ہوں کچھ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی تو وہ کھانے لگ گئے ہیں تو انسان اسی طرح سے چینج ہوتا ہے چینجز آتی ہیں لائف میں ڈیلی روٹین میں چیزیں اچھی لگتی ہیں چینجز اچھی لگتی ہیں ہمیشہ آپ سے میں یہ باتیں شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی سبزیاں وغیرہ نا کیونکہ میں گئی نہیں لینے میں نے آپ کو کہا تھا کافی بار کہا کہ میں جاؤں گی لینے میں سوچ رہی تھی سنڈے بزار یا ٹیوزڈے بزار یا اس طرح کہیں جا کے لوں گی وہاں بڑی فریش اور اچھی مل جاتی ہے تو اب میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی خیر مجھے تو رات کے ٹائم اکثر آتی ہوں چیزیں بڑی مرجھائی ویسی لگتی ہیں میرا دل ہی نہیں جاتا پھر لینے پہ کوئی مجبوری ہو کوئی اس طرح کا ہو ضرورت ہو تو لے لیتی ہوں ادر وائس میرا پھر دل نہیں جاتا تو میں ابھی یہاں دیکھ رہی تھی اور آپ دیکھیں گے آپ کو بھی میں دکھا رہی ہوں کہ کچھ اچھی تو تھی لیکن بہت کاؤسٹلی تھی یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ رہنے دو مریم بعد بھی کئی اور سے لے لوں گی دیکھتی میں ساری ہوں ہر چیز دیکھتی ہوں لیکن یہاں کہ لیتی ہوں جہاں سے مجھے اچھی لگتی ہے یا پھر یہاں کہ مجھے ریزنیبل چیزیں لگتی ہیں تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے میری سوچ ہے میں اسی ہی چلتی ہوں چیزوں کو لے کے اچھا اس کے بعد میرے ہزبن یہاں سے ایکچولی فش لینا چاہ رہے تھے لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ ابھی ہم نے کافی گھومنا تھا اور کہاں پہ فش ہم پوری رات گھوماتے رہتے تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا ہے کہ کار فور سے یا میٹرو یا کئی ایسے جائیں گے قریبی تو جا کے لے لیں گے ادھروائیس یہ ہوتا ہے کہ سنڈے بزار میں اور ادھر بھی امیج مل جاتی ہیں تو اس لیے پھر میں نے ان کو منع کر دیا کہ ابھی مت لیں آپ اور اس کے بعد نا ہم دونوں آئے یہاں پہ جو برطن ہے نا برطن مجھے دیکھنا انتہائی پسند ہے پتہ نہیں کیوں امی سے یہ چیز شاید مجھ میں آئی ہے امی بھی ایسے ہی شوقین ہے اور اس وجہ سے میں ضروری سیکشن میں آتی ہوں میں ایک ویو لے لیتی ہوں کیا چیز کیسے ہے کتنی رینج میں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو پھر جب میرے پاس اپنا بجٹ ہوتا ہے تو میں لے لیتی ہوں تو اب مجھے یہ آئیل کی بوٹلز انتہائی اچھی لگ رہی تھی بہت ہی اچھی ریزنیبل تھی آئی تنگ فائیو ہنڈرڈ میرے فور سمتھنگ کی تھی لیکن ابھی میرا فیلال بجٹ آؤٹ ہے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہوں تھوڑے سا سیلری وغیرہ ملنے کے بعد پھر میں جو ہے انشاءاللہ لوں گی کچھ چیزیں میں نے لینی ہے تو اس طرح سے میں چلتی ہوں حالانکہ آج مجھے ہزبرن کافی کہہ رہے تھے کہ لے لو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے لے لو بہت میں نے کہا نہیں میں اپنے بجٹ کے حساب سے ہی چلوں گی انشاءاللہ ابھی جب آئیں گا تو پھر جب میں کچھ سیف کر لیتی ہوں اس کے بعد میرے اپنے ہوتے ہیں جب میرے پاس تو میں اسی کو لے کے پھر اس میں چاہے میں کھانا پینا کروں گھومنا کروں ہوتلنگ کروں شاپنگ کروں میں اسی میں کرتی ہوں تو اس لئے پھر میں نے یہاں پہ بس دیکھا ایک ریویو لیا اور اس کے بعد پھر میں نے لیا کچھ نہیں تو میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں آپ بھی دیکھئے انجوائے کریں میرے ساتھ ہم دونوں کو چائے کافی اچھی لگتی ہے نا تو کپس ہو گئے مگ ہو گئے اس سیکشن میں ہم ضرور آتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ کاؤسٹلی تھے حالانکہ مجھے اچھے کافی لگ رہے تھے اور میرے ہزبینڈ کے بھی رہے تھے کہ لے لیتے ہیں ایک دو کپنا لیکن مجھے تھوڑے کاؤسٹلی لگ رہے تھے تو کیا ضرورت ہے کہ یہی چیز آپ کو کہیں اور سے اچھی مل جاتی ہے سستی مل جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے مہنگے یہاں سے لو ہاں کچھ چیزیں یہاں پہ جو ہیں وہ کہیں اور سے نہیں ملتی وہ صرف یہی سے ملتی ہیں تو بہرحال میں اور میرے ہزبینڈ ہم نے خوب انجوائے کیا ونڈو شاپنگ اسے ہی لیکن بہت مزا آیا اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا یا شاید بہت ہی کم ہوتا ہے ریئرلی ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ برتنوں کی شاپنگ انجوائے کر رہے تھے اتنا انجوائے کر رہے تھے کہ مجھ سے بھی زیادہ کر رہے تھے ادھر وائس وہ اس سیکشن سے بھاگتے ہیں بالکل ہی لیکن آج وہ بھی میرے ساتھ بہت ہی مزے سے دیکھ رہے تھے چیزیں اور انجوائے کر رہے تھے اچھا اس کے بعد میں نے ریف لان کا یہ کلر لیا ہے تو آج کلنا اسمان کو کوئی کریز ہوا ہوئے کہ یہ والا کلر کرنا ہے اور میں کرنے ہی رہی ہوں کیونکہ مجھے الرجی ہوئی کافی دن سینٹی برٹیکس کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں وائٹ کر رہی تھی تو اس پہ آفر رہی تھی تو میں نے سوچا چلو یہی لے لیتی ہوں ریف لان کے اچھے ہیں کلرز کافی اچھے ہیں اگر آپ فیشن شیڈز میں نہیں جاتے ہو آپ نارمل جاتے ہو لائک آپ کو براؤن میں یا اس طرح لائٹ کوریج میں چاہیے تو پھر آپ یوز کر سکتے ہو گری ہیرز کے لیے بھی اچھے ہیں not bad اور اس کے بعد جی ہم فائنلی آگئے ایجین ووک پہ اب میں آپ کو اس کی بھی ایک سٹوری سناتی ہوں ہوا کچھ اس طرح کہ لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی تو میں بلکل ہی ڈیڈ شیور ہو گئی تھی کہ میں نے بحریہ والے ایجین ووک میں جانا ہی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جو میرے ہسپرنڈے انہوں نے کہا کہ ایک بار یہاں پہ چلی چلو میرے ساتھ ہو سکتا ہے شاید اب سب کچھ ایمپروو ہو گیا ہو اور وہ ہی ہوا جی ہم لوگ یہاں پہ تقریبا half an hour ویٹ کرتے رہے بہت ہی pathetic اور irritating experience first time بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی ایسے ہوا تو I will never ever go again میں کبھی بھی یہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی بحریہ والا جو ایجین ووک ہے تو پھر ہم دوبارہ جی وہاں سے پنڈی سے اتنے دور اسلام آباد آگئے موسیقی اور جو وہاں اتنا ویٹ کیا تو اس کے بعد غصہ بھی آگیا کہ اب تو کھانا ہی کھانا ہے تو پھر ہم اسلام آباد آگئے ایجین ووک پہ اور last time جب میں گئی تھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا I think ہفتہ دس دن پہلے تب میرے husband نہیں گئے تھے تو میں تو خیر ہو کے آگئی تھی تو اب ان کا کافی دل چاہ رہا تھا تو کیا کر سکتے ہیں چھے کچھ نہیں کہہ سکتی میں انہیں ایسے ہی چلتا ہے کیا کھا جائے تو ابھی باہرحال پھر ہم نے انجوئے کیا خوب انجوئے کیا اور یہاں والا ایجین ووک تو ہم اتنا زیادہ آتے ہیں کہ اب تو سارا سٹاف بھی ہمیں پہچاننے لگ گیا بہت اچھی طرح سے ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کا فوڈ نہ ابھی تک کا پنڈی اسلامباد کا جو میں ٹیسٹ کر چکی ہوں اپنی بات کر رہی ہوں سب سے بیسٹ چائنیز ہے نہ اس میں کوئی سمیل آتی ہے نہ ٹیسٹ لیس ہے نہ کچھ سرویس سے لے کہ نہ ایمبینس ہو گیا ان کا ٹیسٹ ہو گیا ایوریٹھنگ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ چائنیز لور ہیں تو آپ کو ضرور ہی ٹرائے کرنا چاہیے ٹرائے کرنا چاہیے میرا جو بھائی ہے وہ گیا تھا باہر اس کی اپنی کوئی کمیٹمنٹس تھی فرینڈز کے ساتھ تو اس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا وہ بھی یہیں پہ آ گیا تو وہ بھی اب ہمارے ساتھ ہے ٹرائےہ ٹرائے کچھ سرویست پیمٹ پیمٹu جوplex موسیقی موسیقی تو فائنلی چائنیز کی گرائبنگ ختم ہو گئی اور الحمدللہ اچھا ڈینر کیا بہت اچھا فیملی ٹائم ہم نے گزارا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی گھر کی طرف لیکن پہلے ہم نے جانا ہے تھوڑا سا ایف سیون کی سائٹ پہ اور یہاں پہ ہمارے کچھ کام ہے تو ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ سے میں اب اجازت چاہتی ہوں اور کل کے ولوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں آپ کے لئے کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی